مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن میں جب شاید ابھی روزے فرض بھی نہیں ہوئے تھے تو گرمیوں کے روزے تو سکول جایا کرتے تو جیسے آنا تو جو ہے وہ تھکے ہونا تو کبھی لیٹ جانا تو زہر کی نماز تھوڑی تاخیر سے ہو جانی یا کبھی جماعت سے رہ جانی تو ماں جی نے یہ جملہ کہنا اور کہنا بیٹا کہ یہ کوئی روزے نہیں ہوتے کہا بیٹا اگر صرف مو بند کرنے کا نام روزہ ہے تو کہا بیٹا یہ جانور جس کو قلعے کے ساتھ تم مانتے ہو اور مغرب کے بعد دوبارہ ڈالو وہ سالہ دن بیٹھ کے چودہ سولہ گھٹے گزار دیں گے بیٹا صرف مو کے بند کرنے کا نام روزہ نہیں ہے روزہ تو سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو اپنے رب کے نام کرنے کا نام ہے اپنے آپ کو اپنے رب کی دہلیز پہ لانے کا نام ہے ہم نے اس پر محاسبہ کرنا ہے اور بار بار اور یقین جانی جس نے اس محاسبہ نفس کے ساتھ روزے رکھے اللہ اکبر رضوح ماتے راتوں کو قیان کیا دن کو محاسبہ نفس کے ساتھ اس نے روزے رکھے رضوح ماتے اللہ اس کے ماضی کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے تو مجھے اور آپ کو روزہ یہ سکھا رہے ہیں کہ ہم نے وہ طہارت اور وہ تقوی حاصل کرنا ہے وہ پرہیزگاری حاصل کرنی ہے اور یہ محاسبہ روزہ نہ کریں اہل فکر تو یہ فرماتے ہیں کہ طلوع فجر سانی زلے کے غروب آفتاب تک اکل و شرب یعنی کھانے پینے اور جیماں سے کستن رکے رہنے کا نام روزہ ہے یہی شریعت نہیں ہوتا ہے لیکن خواس اس سے آگے کی بات کرتے ہیں وہ فرماتے صرف میدے کا روزہ نہیں ہوتا بلکہ سر سے لے کر پاؤں تر جسم کے ہر ہر اس کا روزہ ہوتا ہے آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ غیر محرم کی طرف نہ اٹھے کانوں کا روزہ یہ ہے کہ فہش کلام ان کے اندر نہ جائے زبان کا روزہ یہ ہے جھوٹ گالی یا کوئی غلیز فہش کلام اس سے سرزت نہ ہو اور پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ یہ نیکی اور خیر کے کاموں کی طرف چلیں ہاتھوں کا روزہ یہ ہے یہ حلال کمانے کی طرف رغبت پکڑیں اور اگر یہ حرام کمارے تو یہ روزہ ٹوٹ رہا ہے اس پر محاسبہ کریں ایک چھوٹی سی ریڈی لگانے والا بھی ہم نے دیکھا ہے وہ صبح اٹھ کے فجر سے پہلے منڈی بھی پہنچ جاتا ہے وہاں پر جا کے کام کاج کرتا ہے اور فروٹ کریتا ہے لاکر ریڈی بلا کر جو ہے وہ کڑکتی دھوپ پہ سارا دن بیچتا ہے تو بعض اوقات ہم روڈ سے گزرتے وہ دیکھتے کہ شام کے وقت وہ پھل کی ریڈی لگانے والا بھی جو پیسے گن رہا ہوتا ہے یار وہ گھر جا کے بھی گن سکتا ہے لیکن یہاں پر کیوں گن رہا ہے کہ وہ جو صبح چار بجے اٹھا تھا منڈی گیا تھا کڑکتی دھوپ میں سارا دن کھڑا ہوں جو ہے وہ میرا خراب ہو گیا آوازیں لگا لگا کر اب میں دیکھتا ہوں کہ جو سارے دن کی محنت اس سے نتیجہ بھی مجھے ملا کی نہیں ملا اور صبح جانے سے پہلے پہلے وہ یہ محاصبہ کر رہا ہے کہ مجھے وہ نتیجہ ملا کی نہیں ملا کوئی پرافٹ ہوا ہے کی نہیں ہوا ہر کاروبار کے اندر انسان اس بات کا محاصبہ کرتا ہے آج میں اور آپ ذرا ایک لمحے کے لیے آج جب بستر پر لیٹے میں اور آپ محاصبہ کریں کہ وہ جو نتیجہ تقوی کی صورت میں ہم نے حاصل کرنا تو وہ بھی حاصل ہوا کے نہیں یہ ایسا تو نہیں آئے کہ ہم نے صبح سہر کی اور سہری کرنے کے بعد ہم نے ایسی آن کی اور ہم جب بستر پر لیٹ کے تین بجے تک خوب نیند ہم نے پوری کی اور ہم اٹھے گئے ہم نے کہا بھی تو چار گھنٹے باقی ہیں چلو ذرا ایک ٹیلیوین پر جب ہم مووی دیکھ لیتے ہیں تین گھنٹے اس سے ہم گزار لیں گے اور پھر ہم نے دیکھا بھی ایک اور گھنٹہ پڑا ہم نے کہا چلو یہ رمضان ٹرانسپیشن والوں نے بھی کافی حلہ گلہ کیا اب گھنٹہ ان کے ساتھ گزارتے ہیں پھر سات بجے ہم نے افطار کیا اور پھر ہم جا کے پانچ شاپ پہ بیٹھ کے ہاتھ میں بوتل اور مو میں سگرٹ رکھے ہم نے کہا نہیں روزے بڑے مشکل ہیں جی بس میں نے رکھ لیا ہے نہ فجر پڑی نہ زہر پڑی نہ آثر پڑی نہ نفس کا محاسبہ ہوا نہ آنکھوں کی طہارت ہوئی نہ کانوں کو جو ہے وہ فہش کلام سے بچا سکے تو یقیناً پھر ہم اگر شام کو محاسبہ کریں گے تو ہمیں وہ تقوی کی دولت نہیں نظر آئے گی انہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا تھا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکے اور پیاسے رہیں خاجہ حسن بس لیے رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص صبح اٹھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نماز پڑھ نہیں پاتا دل کا ارادہ تاراد اس نے نیت کی لیکن صبح پڑھ نہیں سکا پھر دوسرے دن کی تیسرے دن کی تو کہا اس کی وجہ کیا ہے سستی ہے غفلت ہے کتاہی ہے بلکل ہے لیکن حضرت خاجہ حسن بس لیے رحمہ چونکہ تصوف کے بہت بڑے شیخ ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے اس نے زندگی میں گناہ اتنے کر لیے ہیں کہ گناہوں کی نوست کی وجہ سے اب اسے نیکی کی تفیق چھین دے گئی تو میں اور آپ دیکھیں ہم روزانہ کی بیس پر محاصبہ کریں دے بائی ڈے اپنے روزوں کی ساتھ ہم دیکھیں کیا ہماری نیکی بارڈ ہی ہے کیا ہمارے گناہ کم ہو رہے ہیں اگر تو روزے ایسے گزر رہے ہیں اگر آپ نے پہلے روزے میں پانچ صرف فرض نمازیں پڑھی اور آگے آگے کرتے کرتے آپ کو تحجد مجسر آگے کرتے کرتے آپ کو راتوں کا قیام مل گیا چلتے چلتے بیس بائیس دن بعد آپ کو آنکھوں کی تحارت مل گئی آپ کو کانوں کی پاکیزگی مل گئی آپ کو زبان کا سچائی کا نور نصیب ہو گیا تو سمجھئے آپ کے روزوں کا جو تقوی تھا وہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے اور اگر ایسا نہیں ہے اور اس کا محاصبہ دی فائنل میں اور آپ چاند رات ورے دن محاصبہ کر سکتے ہیں عید ورے دن ہم محاصبہ کر سکتے ہیں تیس دن میں صرف بھوک پیاس کھٹی ہے یا وہ جو قرآن نے کہا تھا وہ بھی ہمیں حاصل ہوئے اور اگر آپ کی عید والے